نحمدوہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقو قولی سورت ابراہیم میں یہ دعا آتی ہے آیت نمبر فورٹی فورٹی ون میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی اے میرے رب اجعل تو بنا نی مجھے مقیمہ قائم کرنے والا الصلاة نماز کا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی مراد ہے میری اولاد کو نمازی بنا ربنا اے ہمارے رب و تقبل دعا اور تو قبول فرمالے دعا ربنا اے ہمارے رب اغفر تو معاف فرما لی مجھے و اور لوالدیہ میرے والدین کو وللمومنینہ اور مومنوں کو یوم جس دن یقوم کھڑا ہوگا الحساب حساب ترتیب دیکھ لیجے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو اور اس کے بعد دوسروں کے لیے پہلے اپنے لیے اپنے لیے دعا کی اور اگر اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی ہو یا ہماری اولاد نیک ہو یا سچی ہو یا کوئی بھی اس کے اندر خوبی ہو تو پہلے تو ذمہ داری والدین کی اپنی ہے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کو اس quality کو پیدا کریں تو پہلے اپنے لیے دعا مانگی اور یہ نماز والی دعا ایسی دعا نہیں ہے جو معمولی دعا ہو بڑی اہم بہت important دعا ہے ہم بعض دفعہ سمجھتے لو نماز کونسی بڑی چیز ہے تو باقی چیزوں کے فکر ہمیں کرنی چاہیے نا بعض دفعہ ہم نماز کے لیے دعا بھی نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے نمازیں بعض دفعہ خضا ہونے لگتی ہیں چھوٹنے لگتی ہیں یا کوئی اور انسان کی نماز پر کوئی disaster کوئی آفت آ جاتی ہے دل نہیں لگ رہا ہوتا نوزباللہ یا کوئی ایسا مسئلہ تو یہ بہت پیاری دعا ہے اتحیات آپ پڑھتی ہیں درود پڑھتی ہیں اس کے بعد کسی بھی ایک نماز میں آپ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے والدین کے مغفرت کی بھی دعا ہے اس کے اندر تمام مومنوں کے مغفرت کی بھی دعا ہے اپنی مغفرت کی بھی دعا ہے اب آپ لوگ مانگئے یہ دعا ایک دفعہ سب مل کر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب